اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیا حالیں جی آپ سب کے میری طرف سے آپ سب کو ایروان سید مبارک اور میری یہ جو میٹھی ہے نا اس نے مجھے شام سے اتنا دنگ کیا ہوئے نا کہ ماما مہندی لگائیں مہندی لگائیں میری مہندی لے کیا پہلے تو ہم نے یہ پالر سے مہندی لی ہے پتہ نہیں کیسے نکلے گی لی تو ہم نے پالر سے ہمارے دن پاس ہی ایک تھا ان کے پاس ہم گئے ہم نے کہا مہندی دیں تو یہاں وہ کہتے تھے کہ نہیں آپ یہاں سے ہی لگوائیں ہم نے کہا ہم نے یہ جو اسٹینل لے کے رکھے ہیں ان کا کیا کرنا ہے جو یہ استعمال کریں گے آئیڈیا بھی ہوگا کہ کیسے نکلتے ہیں تو مہندی ہم لے کے ہیں یہ مہندی ہمیں 15 درم کی ملی ہے اب دیکھتے ہیں یہ نکلتی کیسے ہے تو آپ میٹھی نے کب سے کہہ رہی ہے جب مجھے مہندی لگائیں تو میں نے ابھی فری ہوئی ہوں اور کھیر بنانے لگے ہیں ملک لے کے آئی ہوں بچوں کو پارک چھوڑا ہے امدان اور سرار پارک گئے ہوئے ہیں ان کے فرینڈ اب گلہ آیا ہوا تھا اب یہ اس کو یہ ٹرائی کرتے ہیں جی آئیں یہ اس طرح سے اس کو اپن کیا ہے تو اب میں ادھابیہ کے اینڈ کے اوپر لگاتی ہوں دیکھتے ہیں کیا سین آتا ہے تو آپ کو بھی دکھاتی ہوں جی میں یہ فرس ٹائم لگانے لگی ہوں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کو کیسے لگاتے ہیں تو یہ ہم نے اس طرح کا یہ تھا نا تو اس کا اندر سے یہ جو کٹ کر لیا ہے سائیڈوں سے اور یہ جس کا چھوٹا پھولہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا وہ ہمارے پاس یہ والا ہے یہ ایک فنگر پہ لگائیں گے جیسے انہوں نے ڈیزائن دیا ہوا ہے اس پہ ایسے ایک فنگر پہ لگے گا اور اس کے جو نیچے والا پورشن اس پہ گلو تھی جس کی وجہ سے نا یہ ایسے سٹک ہو گیا یہ صرف اندر سے ڈیزائن جو ہے نا وہ ہم نے ہاتھ کے اوپر لگانا ہے اور اس کے اوپر پھر مہندی لگائیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دفعہ یہ تجربہ کیسے میرا کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور یہ میں نے جو اس کی فنگر پہ لگایا ہے نا اس ٹکر سا یہ مہندی والا سٹینسل اس کی اندر میں نے فیلنگ کر دی ہے اس کون سے تو اب سیم ایسے ہی نا میں آپ کو دکھاتی ہوں بس آپ نے نا اس کی بھی ساری فیلنگ ایسے ہی کرتے جانا ہے یہ لیکن تھوڑا سا پھر اوپر سے آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ صحیح مہندی کا ڈیزائن جو ہے نا وہ بنے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسی طرح سے سارا آپ نے کرتے جانا ہے یہ میں آپ یہ کر لوں جب فل ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہ ہے میں نے اس کو کمپلیٹ فیل کر دیا دیکھتے ہیں اترنے کے بعد کیا سین ہمارے صاحب نے آتا ہے میٹھی آپ نے بڑا تانکیا ہوا پالر پہ ناراش اتنا ہوتا ہے میرا بڑا دل گبراتا ہے راش میں کوئی بھی کام کرنے سے جائیں بیٹھے رہیں ویٹنگ میں پھر لگانے آتی ہیں یا تو آپ دو تین دن پہل لگوا لیں وہ ویسے اترنا شروع ہو جاتی ہے ڈالسی ہو جاتی ہے ابھی میں گئی ہوں نیچے پہلے جب ہم مہندی لینے گئے ہیں تو اس نے ففٹین درم مہندی کا کہا میں نے کہا میٹھی اسی اچھا تو ہم ففٹین درم تک تو ہماری مہندی لگ جانی ہے دونوں آتوں میں تو لگا لیتے ہیں جب میں نے اندر دیکھا ہے راش ابھی اتنے لوگ بیٹھے ہوتے لگانے کے میں نے کہا رہنے دے ہم لوگ واپس آگئے ہیں ہم نے کہا ہم اپنے ہی تجربے کرتے ہیں ٹھیک ہو گئے آپ اب دیکھتے ہیں کیا سین نکلتا ہے میٹھی ہوتا ہے بھی ہے کوئی اس طرح ہم نے مہندی لگائی ہے دیکھیں آپ اتارنے پہ کیسی ہوتی ہے بچے بھی آگئے ہیں میں نے کہا میں بنا لوں کھیر چاندرات کو ہم لوگ کھیر ضرور بناتے ہیں اور کھیر کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں ایسے آر ایڈی میرے یوٹیوب چانل پہ بھی جس کی ریسپی ہے تو اس کی بھی شارت سے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی اور یہ دس کلو دودھ ہے ایک گیلن ایک بوٹل میں آتا ہے یہ بڑی والی ایک گیلن کی یہ اور ٹو لیٹر یہ ہے یہ دس کلو دودھ ہے اور جس میں فور انڈر گرام آدھا کلو سے وان انڈر گرام کام ہے چاول لیے ہیں اور یہ کیشیو آپ نے بگو اکے رکھ دیں نہیں ہے پھر جترے مرضی آپ ڈال لیں اس میں کیشیو بڑے اچھے لگتے ہیں ہم لوگ بادرام وغیرہ آپ ڈالتے ہیں کچھ لوگ لیکن ہم لوگ نہیں ڈالتے ہیں ہم کیشیو ڈالتے ہیں آپ کیشیو ڈال کے دیکھیں بڑا مزا آتا ہے تو آپ ملک اس میں ڈال لیں کہ یہ آپ ڈالا بھی ہے برطن میں تو میرے مائنڈ پہ آگیا میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر لوں اب یہ اس پتیلے میں میں ڈال رہی ہوں دودھ اور جب دودھ ایک دفعہ اُبل جائے گا تو اس کے بعد اس میں چاول ایڈ کریں گے چاولوں کو آپ نے ون آور پہلے بھگو دینا اور جہاں کا دودھ کہتے ہیں جی خالص نہیں ہوتا دوگئی میں یہ فریش ملک ملتا ہے آج کل پاکستان میں خالص نہیں ملتا دوگئی میں تو الحمدللہ بڑا خالص فل کریم ہمیں مل جاتا ہے لو فیٹ جو بھی لینا ہو تو یہ اب بس اس کو بائل کروں گی تو آپ میرے ساتھ ہی رہیں ہماری چاند رات کی روٹین آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی انشاءاللہ پوری اور پتہ نہیں یہ جو ہم نے مہندی لگائی تھی یہ کیا کرتی ہے بسم اللہ پاڑ کے اتاریں درائی تو بھی صحیح فل درائی تو نہیں ہوئی نہیں تو دوگئی بھی چاری کر آو ماشاءاللہ اچھا آگیا کیوٹ جلدی ہی تو آر دیا ہم نے تھوڑا سا رکھنا تھا ابھی اس کو نا ٹاچ کرنا ابھی واش نہیں کرنا ابھی اس کو ڈرائی ہونے دے اور اچھی لگی ہے مہندی مجھے نہیں اچھی لگ رہی ہے نا میٹھی اچھی لگی ہے نہیں ابھی آپ اس کو ٹاچ نہ کرنا واو کتنی اچھی لگ گئی ہے میٹھی کی اچھی لگ گئی ہے اچھی اچھی لگ گئی ہے اور اب چھے آگئے ہیں فورٹ نائٹ پہ سالار اور عبداللہ بھی آیا ہوا ہے فرینڈ عبداللہ آپ کا پوچھا تھا کہ یہ کون ہے میں نے بتایا ہے میں نے کہا یہ فرینڈ ہے بھائی ہے اور یہ بڑا پرانا بھائی ہے ہمارا ان کا بچوں کے ساتھ یہ بھی ہماری فیملی میمبر ہے یہ میٹھی آپ نے دکھائیں ناچھا دیکھیں دیکھیں سالار کتنی اچھی لگ گئی ہے دیکھیں عدیبیا کی جلدی اتار دی ہے آپ نے آباد میں اتار نہیں تھی دوسری پر ابھی ٹرائی کرتے ہیں تو یہ جی ہمارا تجربہ کامیاب دیکھنے میں میں لگ رہا تھا بتا نہیں کیا ہونے تو یہ ابھی میں کیر رکھ کے آئی ہوں عدیبیا نے کہا ہے کہ یہ بھی چیک کریں اور دودھ بائل ہو گئے پیر کا ساتھ میں نے آنچ ہنکی کر دی تھی میں نے کو دہبیا کوئی دفعہ مہندی والا کام کروں اور ساتھ کھیر بھی بنا ہوں اور یہ جو چاوالو بھگوئے تھے ان کو بائل کر لیا اتنا ہی پانی ڈالا تھا کہ جس میں پانی ڈرائے ہو چاہے اندر ہی اس کے اور کاجو بھی جو ہے نا وہ گلچ ہے دیکھیں اس طرح چاوال جو ہے نا بلکل پانی خوش کو اندر ہی کر لیا چاوالوں کا اور ان کے اندر یہ جو کیشی ہوتھے نا وہ بھی ڈالے ہوئے ہیں تو اب جب ہمارا یہ جو دودھ ہے یہ بائل ہو گیا تو اب یہ چاوال اور یہ جو کیشی ہوتھے نا یہ ان کو اندر ڈال لیتے ہیں یہ اس طرح سے دیکھیں اس میں لہرہ مانے رہی ہیں اس سے جلدی کام ہو جاتا ہے اور ویسے بھی چاوالوں صحیح اچھی طرح اندر جذب ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کو اچھی طرح ہلا لیں اب یہ چاوال اس کے اندر ہمیں ایڈ کر دی ہیں آنچ میں نے میڈیم کر دی ہے اور آپ نے اس کو گائے بگائے ہلاتے بھی رہیں اور یہ ہے کہ ٹو آورز تک میں تو اس کو پکاتی ہوں جی دو گھنٹے تب یہ صحیح چاوالوں کا پتہ نہیں چلتا اور اگر آپ چاوال ویسے ڈرک ڈالیں گے نا تو وہ عجیب سی ایک جس طرح ہم پجابی میں کہتے ہیں نا کڑی ٹائپ رہ گئی ہے تو وہ کڑی ٹائپ رہ جاتی ہے اگر آپ اس طرح وائل کر کے ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے اتنے اچھے آپ کے چاوال ہے کیری میں گھلے گھلے نظر آئیں گے نا تو اب بس میں نے اس کو ہلا لیا ہے ایک دفعہ تو آپ آنچ میڈیم کر دی ہے اس کو پکاتے ہیں دو گھنٹے کے لیے وہ دہبیاں نہیں یہ دیکھیں مہندی سے میرا نام اور موم پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہی ہے کیا بنا رہی ہے پکچر بنا رہی ہے مہندی سے ویسٹ کر رہی ہے مہندی آئیں دوسرے اینڈ پہ بھی ٹرائی کرتے ہیں جیسے ہے لگ جائے گی وہ سیپرٹ رکھا تھا نا یہ یہ اس طرح سے آئے اب یہ جو اس کا سٹکر ہے ہم ریموو کرنے گے اینڈ آگے کریں اینڈ آگے کریں وہ دکھائیں کیسے ہوگی ہے آئیے اچھی لگ رہی ہے اس پہ بھی لگاتے ہیں یہ دہبیاں نے کہا ہے کہ سیم میں نے نہیں لگانا یہ پیٹرن ہو رہے آپ لوگ کھلتے ہوئے کیا کھلنا کریں آپ لوگ باتیں کرتے ہیں زیادہ کھلنے کی آپ کی کام ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ دیکھیں یہ دہبیاں نے اس طرح سے اس کا یہ جو سٹکر سائیڈوں والا ہے یہ ایسے ریموو کر لینا ہے پھر اس کا یہ صرف فلاور رہ جائے گا اس کے اندر ہم نے مہندی ریفیل کرنی ہے یہ والا تو اب اس کو یہ جو کارنر والا چھوٹا ہے یہ فنگر کے لیے ہے اور یہ ویسے اس کی بیک سائیڈ پہ ہینڈ کیا جائے گا تو اس کو ہم الہدہ ریموو کر لیتے ہیں اور یہ جو فلاور ہے اس کا یہ بھی بڑے آرام سے ریموو ہو جاتا ہے دیکھیں ہلکا ہلکا آپ نے کرنا ہے آپ یہ کریں گی نا آپ تھوڑا سا کیل فولی کر لیں اور آپ دیکھیں وہ دہبیا سے نہیں ہو رہا تھا میں ویڈیو بنا رہی تھی تو میں نے آرام سے کارفلی یہ تھوڑا کرنا ہوتا ہے آپ نے اتار لیا تو اب اس کو یہ ہینڈ کی بیک سائیڈ پہ اس کے جو اس سائیڈ پہ گلو سی لگی ہوئی ہے میرے آئین میں بھی نیل پہ میں دیلا گئی ہے تو یہ جو گلو والا اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ہم نے ایسے نیچے کرنی ہے تاکہ اس کے سائیڈ سٹیک ہو جائے تو میں اب موبائل لگتی ہوں میں ایک دفعہ لگا کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں اور وہ سٹکر ہم نے اس طرح سے پیسٹ کر لیا دیکھیں یہ بڑا نا ایزلی ہو گیا پیسٹ ایسے یہ اس کا چھوٹا پیسٹ جو ہے نا وہ بھی ایسے سیپرر تھا وہ بھی ہم نکال اب ہم سیم جیسے پہلے آت پہ کیا تھا نا مہندری فیل کرتے ہیں یہاں سے ہی شروع کرتے ہیں کوئی بھی نہ اس کا کہیں سے بھی اس کی جو فیلنگ ہے نا وہ نہ رہ جائے پھر آپ کا ڈیزائن یہ جو نا وہاں سے میس ہو جائے گا تو یہ مہندری آپ نے اس طرح سے اس کو لگاتے جانا ہے فیل کرتے جانا بس یہ ساری میں فیل کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں ہم نے یہ پوری فیلنگ کر لی ہے آپ جب اتاریں گے تو آپ کے ساتھ پھر بھی شیئر کریں گے تو اچھا ہے یہ ٹھیک ہے بچوں کے لیے جو پالر میں ایک گھنٹہ بیٹھنے سے میرے جیسے بندے کے لیے تو یہ سبردست ہے میں تو یہ فرس ٹائم یہ سٹینسز ٹرائے کی ہیں ابھی دو باقی ہیں پھر کبھی لگا لیں گے تو یہ میں لولو سینٹر سے لائی تھی میں نے پہلے آپ کو دکھائی تھی میٹھی ابھی آپ آرام سے گئی نا بیٹھ کے بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں نا تو میں کھیر کو دیکھ رہو کھیر میں نے کدھر گیا ہے کھرشی کو میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا خیر دیکھیں میں نے کمین بھی لگا لوں میں نے نا لگائی ہے دیکھیں کھیر کیا کنڈیشن چال رہی ہے واو کشبو الکی الکی آنا شروع ہو گئی ہے بلکل آنچ ہلکی ہے اگر آنچ آپ پیز کریں گے نا اور اس طرح کھیر کے پاس نہیں بیٹھیں گے ہلائیں گے نہیں تو پھر وہ لگ جائے گی ورنہ آپ کو ہلاتے رہنا ہوگا ہلاتے رہنا ہوگا میں تو یہ کام نہیں کرتی لاتے رہے میں آنچ ہلکی کار دیتی ہوں بلکل میں نے ہلکی آنچ کی ہوئی ہے آج دیرے گھر میں بڑا شور ہے بچوں کا بچے گیم کھیلینا تو اس طرح ہی کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی تک چل رہا ہے جی حالت دیکھیں مہن دی کے خوشبو آر طرف ہی اور جی ٹو آورز ہو گئے ہیں اس کھیل کو بنتے ہوئے درمیان میں میں کبھی مہن دی لگا بچوں کے پاس بیٹھ ہلاتی بھی رہی ہوں کانٹینیوزلی تو کھڑی نہیں ہو سکتی تو اب یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کھیل میری ریڈی ہو چکی ہے تقریبا اب ابھی میں نے اس میں چینی نہیں ڈالی تو اس میں ون کیجی جو ہے نا ایک کلو چینی ڈالنی ہے یہ میں نے چینی ڈال کے رکھی ہوئی ہے تو اب اس میں چینی ایڈ کرتے ہیں یہ اس میں چینی ڈال لیتے ہیں اور چینی آپ اپنے حساب سے ڈالیں ہم لوگ زیادہ میٹھا نہیں رکھتے کچھ لوگ کھیل میں بہت زیادہ میٹھا بھی کھاتے ہیں ان کو زیادہ میٹھا اچھا لگتا ہے تو آپ اپنے حساب سے نا ٹیسٹ بھی کر لیں اور جیسے ہی ہم چینی ڈالیں گے نا تو اس میں سے نا چھوٹے چھوٹے پٹاخے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو بس جی اس کے بعد آپ نے کھیل کے پاس سے ہلنا نہیں ہے آپ نے اس کو لگتا رہے ہلاتے رہنا ہے اور ساتھ ہی ابھی میں اس میں میں علاچی ڈال دیتی ہوں میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں یہ علاچی بھی ہم لوگ زیادہ نہیں کھاتا ہے بچے کھاتے ہیں نا کیل پھر ان کے موں میں آتی ہے تو آپ ذرا وہ کرتے ہیں کہ کم ڈالا کریں تو ایسے تو علاچی بری اچھی لگتی ہے اس کی خوشبو تو علاچی بھی میں نے ڈال دی ہے تو بس اب اس کو میں پکاؤں گی چینی ڈالنے کے بعد آدھا گھنٹہ اس کو میڈیم آنچ پہ پکاتے رہنا ہے اور آپ نے ہلاتے رہنا ہے اس میں نہ وقفہ نہیں آنا چاہیے ابھی میں بھی بس اس کھیر کے پیچھے ہی ہوں ابھی ٹائم جو ہے وہ اور آئی باج گئے ہیں دیکھیں اور کھیر میری اب جا کے کہیں ریڈی ہوئی ہے بچے بھی ابھی جاگ رہے ہیں آج ہماری کھیر اور میندی ساتھ ساتھ چل رہی ہے ابھی ادھابیہ کو دکھائیں ادھابیہ ابھی نہ ریموف کریں نا ابھی ادھابیہ کو دکھائیں نا ادھابیہ ویٹ ہے نہ اتاریں اور کہ میری نا یہ جلدی اتار دیں مجھے چوب رہی ہے تو میں نے کہا چلیں اس کی اتارتے ہیں اب ہم جی اتارنے لگے ہیں یہ دکھائیں اب خود رام رام سے اتاریں رام رام سے دیکھا یہ آپ نے زیادہ ٹائم لگائی یہ کتنا چلا گرہ ہے رام سے اس کو بھی ہاتھ فرد اسے سٹیٹ کرو نا اسے اوپر کریں رام سے اسے آپ نے نا وہ ویٹ جو ہوگی نا تو یہ زیادہ آپ نے شاید لگا دی تھی ٹھرے ایک مٹتار کے میں اتار کی میں زور سے کر دیں زور سے کر دیں ایسے یہ زیادہ ٹائم ہم نے کی ہے یہ بھی شاید پانی سے اگر جب واش کریں گے تو ٹھیک ہو جاؤ گی یہ کیوٹ لگلی ہے ایک مٹ اس کو میں سے سٹ کروں تو یہ دیکھیں یہ آپ نے تھوڑا زیادہ ٹائم کی لگا کے رکھی تھی یہ کام تو اس طرح سے اس کی لوگ کا آئی ہے لیکن اچھا رہا ہے ایکسپیرینس ابھی صحیح جب اچھی ہو جائے گی پھر آپ کو دکھائیں گے اب یہ عید کے دو تین دن میرا کچن ایسی فل رن ہے اور مجھے اتنی الجن ہوتی ہے ہر چیز ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کیونکہ میرے بھائی آ جاتے ہیں وہ بھی کوکنگ کرتے ہیں ارشی بھی کوکنگ کرتے ہیں میں تو بس ایک آدش بناوں گی اس کے بعد یہ جانے اور ان کے کام اور دیکھیں جی کھیر ہو گئی یہ ریڈی چولا میں نے بند کر دیا ہے کتنی مزے کی یہ لگ رہی ہے اور ہے بھی واقعی مزے کی بڑی اچھی بنتی ہے کھیر جس طرح سے ہم بناتے ہیں اور یہ میں نے زیادہ اس کو نہیں گھڑا کیا کیونکہ تھنڈے ہونے پہ بھی یہ گھڑا ہو جاتی ہے تو بس اب یہ جب ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر اس کو ڈونگے میں باول میں کسی چیز میں بھی نکال کے تو آپ فریج میں رکھیں اور کھائیں اور یہ کیشیو اب اتنے ایسے سوفٹ ہو گیا کہ لانے سے بھی ایسے ٹوٹ رہے ہیں تو بڑا اچھا یہ ٹیسٹ اس کا آتا ہے کیشیو کا کھیر کے اندر پہلے ہم لوگ مادام ڈالتے تھے اب نہیں ڈالتے آپ صرف کیشیو ڈالتے تو یہ میری فائنل کھیر کی لک یہ دیکھیں یہ یہ اس طرح سے کھیر بھی ریڈی ہوگی الحمدللہ اب میں بچوں کو دیکھتی ہوں ذرا کیا کر رہے ہیں میٹھی واش کر لیا آپ نے دکھائیں ہاں اس طرف سے میں نے یہ لگائی ہے ہم بچپن میں اس طرح لگاتے تھے دوسری سائیڈ سے کریں نیریکشن چینڈ کریں تو میں نے اس کی ایسے یہ دیبیا کے لگا دی بیک سائیڈ پہ دکھائیں ادھر روشنی میں آئے نا ذرا کیسے آئند لگ رہے آپ کے یہ دیکھیں اب صبح تک ان کا صحیح اچھے والا کلر آئے گا دوسری سائیڈ سے دکھائیں نا آپ بار باروں سائیڈ یہ دیکھیں یہ اس سے لگے کتنی اچھی ہے لگ رہی ہے اور یہ نا پیٹرن نہیں کچھ اس طرح تھا اور یہاں سے تو دیبیا شاید ہلا رہی تھی کیا تو اس طرح سے ہو گئی تو اچھی لگی ہے میرا جو مائن میں جو رویو ہے نا وہ ٹھیک ہیں اور دیبیا میرا وہ ڈریس اٹھا کے لائیں عید والا تو میں آپ کو اپنا ڈریس بھی دکھا دیتی ہوں بچوں نے بھی اپنا شور مچھایا ہوا دکھائیں ابھی بریس کرنا ہے عید مبارک یہ جی میرا ڈریس ہے سٹیچ ہو کے آگیا ہے ابھی میں نے آئرننی کیا یہ ڈراؤزر ہے میں پلین بالکل ڈریس پہنتی ہوں سپیشلی یہ جو لان کے ہوتے ہیں گل میں ہی جو پہنے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح سے میں یہ اس کا دو بٹا ہے یہ بھی پاکستان سے آیا تھا یہ دو بٹا ہے اس کا یہ شیفون کرنکل شیفون ٹائپ کا یہ دو بٹا ہے یہ اور یہ شرٹ ہے اس کی شرٹ میں ذرا ایک دفعہ آپ کو دکھا دیتی ہوں گلے میں گول پہنتی ہوں بالکل بازو میں کھلے پہنتی ہوں نماز پڑھنی ہوتی ہے میں وضو کرتی ہوں تو پھر پیچھے کرنا ذرا مشکل ہوئے تو ایسے بھی مجھے ایزی کمفرٹیبل ڈریس اچھے لگتے ہیں یہ کوئی پارٹی ویئر ہوں کہیں آنا جانا ہو دوباری میں تو وہ تو پھر یہ لان کے تو پہنے نہیں جاتے وہ ذرا فینسی پہن کے جانے ہوتے ہیں تو اس لیے پھر نہ یہ میں ایسے کرتی ہوں یہ یہ شرٹ کا نیچے سے بارڈر ٹائپ بنا ہوا ہے یہ یہ اس کا دوبارٹہ دوبارٹے کو یہ بھی ایسے ترپائی سی کروائی ہے میں نے تو یہ میرا عید کا سوٹ ہے ایک ہی سلہ ہے جو آپ پاکستان سے آئے ہیں وہ تو عید کے بعد ہی سلیں گے تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک دعاوں میں یاد رکھیں جی اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی